موسم کی بات کرے تو پشاور میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا تاہم جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جناب پارک کا آدھا حصہ بھی پانی میں ڈوپ گیا ہے شہاب الرحمان اس وقت میں ہی موجود ہیں کیا سورتحال ہیں انہی سے جانیں گے شہاب الرحمان کیا سورتحال دیکھ رہے ہیں آپ پشاور میں بارشوں نے موسم کو تو خوشگوار کر دیا لیکن شہر اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے جگہ جگہ شہر میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری اس وقت پریشان ہے اس وقت میں پشاور کے جناب پارک جود ہوں جہاں کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پارک کی کرسیاں جولے تمام تر پانی میں ڈوب چکی ہے پارک کا آدھا حصہ اس وقت پانی میں ڈوب چکا ہے انتظامیہ اس وقت پانی کو نکالنے پر کام کر رہی ہے پارک کا جو سائیڈ وال ہے وہ بھی بارش کے باعث گر چکا ہے انتظامیہ نے پارک کو آئندہ دو دنوں کے لیے بند کیا ہے جس کے باعث یہاں پر جو شہری ہے وہ انتہائی پریشان ہے لوگوں کی چھٹیا ہیں ہفتہ اتوار ہے لوگ پارکوں کا رخ کرتے ہیں لیکن یہاں سے وہ حالی ہاتھی ان کو لوٹنا پڑتا ہے جو مکہ میں مصمیات ہیں ان کے مطابق آئندہ چوبیس گنڈر کے دوران خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں مزید بارشوں کا انہوں نے پشگوئی کی ہے اور پارک کا جو آدھا حصہ ہے اس میں کام اس وقت تیزی سے جاری ہے لیکن پارک کو مکمل طور پر پند کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا میاں والی سرگودھا سمیت پنجاب اور مالکن ڈیویشن سمیت خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلا میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری ہے میاں والی میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا کالا باغ میں برساتی نالے کا بند ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا یہ ریپورٹ دیکھئے میاں والی میں عبرے رحمت زحمت بن گئی موسلا دھار بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے عیسہ خیل کے عوام بارش کے باعث کئی گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے کالا باغ میں بھی جلتھا لیک برساتی نالہ ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا سرگودھا کی تحصیل ساہی وال اور گردو نواح میں بھی تیز بارش ہوئی خیبر پختونخواہ میں چار سدہ اور اطراف کے علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش کئی دن سے جاری شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا مالاکنڈ میں ساون کی پہلی بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی موسم سہانہ ہو گیا مینگورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بارش نے گرمی بھگا دی محکمہ موسمیات نے مزید تین دن تک برسات کی پیش گوئی کی ہے آزاد کشمیر کی وادی بھی بادلوں کے حسار میں ہے مزفر آباد اور وادی جہلوم میں ہلکی بارش نے گرمی بھگا دی موسم سرما میں برف باری کے سبب بند ہونے والی وادی نیلم کے سیاحتی مقام رتی گلی جھیل کی سڑک کو بھی کھول دیا گیا موسیقی